سنبھل لوگ سبھا سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی پر میں اس ورلال سینی گاؤں گاؤں گھوم کر نکڑ سبھائی کر رہے ہیں لوگوں سے اپنے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مددے ہیں سنبھل لوگ سبھا کی جنتہ کے اور کس طرح کا آشروات جنتہ کا ملنے کی امید ہے اس بار سنبھل کی جنتہ نے مند بنا لیا ہے کہ اس بار سنبھل میں لوگ سبھا میں کمل کھلے گا کیونکہ سب چاہتے ہیں بھکاس ہو سب چاہتے ہیں بھائچہ رہو آج ہندو مسلمان سب ایک چاہتے ہیں ماندین نریندر موڈی جی تیسری بار دیش کے پرامنتری بنے سنبھل میں لوگ سبھا میں کمل کھلے تاکہ ہمارا سنبھل میں بہت دنوں سے ایک مددہ ہے ٹرین کا تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلا میری پراتمیتہ رہے گی سنبھل سے بمبی کے لئے وہاں دلی ہوتے میں جو ہیں گڑ بندن کے پرتیاسی ہیں اور بس پا کے سولہ تلی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ترکونی مقابلہ ہوگا یا گڑ بندن کے پرتیاسی سے مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے کلیر سیٹ ہے سب لوگوں کا مند بن چکا جی اس بار سنبھل کے اندر لوگ سبھا میں کمل کھلے گا کوئی دل نہیں ہے کوئی ٹکر میں نہیں ہے مانے موڈی جی کے نتود میں اس بار چار سو پار ہوگی جنتہ کا کیسا آپ کو سہیوگ مل رہا ہے ہر جگہ ہر گاؤں میں ہر سماج میں نے کیا کہا سرو سماج میرے ساتھ ہے سرو سماج نے تطاقہ لیا ہے اس بار سنبھل میں کمل کھلے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو سنبھل کی جنتہ ہے ایک طور ریلوی اسٹیسن کا آپ نے کہا کہ ریلوی لائن جائے دلی کے لیے سیدھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اور بھی کچھ مددے ہیں اس علاقے میں ادھوکک نگری کھرنی میں ایک ادھوکک نگری بنے گی جس کے اندر ہمارے بیروزگار بچوں کو بروزگار ملے گا ڈلی نوڑا جانا نہیں پڑے گا بہت بڑا کام ہوگا ادھوکک نگری بہت بڑی بننے والی ہے لیکن پرمیشویر لالسینی لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ان کو سننے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور پرمیشویر لالسینی اسی طرح جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائے کر رہے ہیں حالکہ پرمیشویر لالسینی کے کہنا ہے کہ اگر وہ سانسد بنتے ہیں تو یہاں سے ریلوے لائن جو ڈلی کے لیے وہ شروع کرائی جائے گی اس کے علاوہ جو ادھوک نگری ہے وہ یہاں پر بنوائی جائے گی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی